آئینہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک عظیم اشخان محل تعمیر کروایا جس میں ہزاروں آئینے لگائے گئے تھے ایک مرتبہ ایک کتہ کسی نہ کسی طرح اس محل میں جاگوسا رات کے وقت محل کا رکھوالہ محل کا دروازہ بند کر کے چلا گیا لیکن وہ کتہ محل میں ہی رہ گیا کتے نے جب چاروں جانب دگاہ دوڑائی تو اسے چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں کتے نظر آئے اسے ہر آئینے میں ایک کتہ دکھائی دے رہا تھا اس کتے نے کبھی بھی اپنے آپ کو اتنے دشمنوں کے درمیان پھنسا ہوا نہیں پایا تھا اگر ایک آت کتہ ہوتا تو شاید وہ اس سے لڑ کر جیت جاتا لیکن اب کی باعت اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی کتہ جس طرف آنکھ اٹھاتا اسے کتے ہی کتے نظر آتے تھے اوپر اور نیچے چاروں طرف کتے ہی کتے تھے کتے نے بھونک کر ان کتوں کو ڈرانا چاہا دھیان رہے آپ جب بھی کسی کو ڈرانا چاہتے ہیں آپ خود درے ہوئے ہوتے ہیں ورنہ کسی کو ڈرانے کی ضرورت ہی کیا ہے جب کتے نے بھونک کر ان کتوں کو ڈرانے کی کوشش کی تو وہ لاکھوں کتے بھی بھونکنے لگے اس کی نس نس کانپ اٹھی اور اس سے محسوس ہوا کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ وہ چاروں طرف سے گھر چکا تھا آپ اس کتے کا درد نہیں سمجھ سکتے جب صبح چوکی دار نے نروازہ کولا تو محل میں کتے کی لاش پڑی تھی اس محل میں کوئی بھی موجود نہ تھا جو اسے مارتا محل خالی تھا لیکن کتے کے پورے جسم میں زخموں کے نشان تھے وہ خون میں لک پت تھا اس کتے کے ساتھ کیا ہوا خوف کے عالم میں وہ کتہ بھونکا چھپٹا دیواروں سے ٹکرایا اور مر گیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے سبھی تعلقات سبھی حوالے آئینوں کی ماند ہیں ان سب میں آپ اپنی تصویر دیکھتے ہیں غور کریں اور دیکھیں کہ نفرت سے بھرا آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ سب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں لاجی آدمی کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب اس کو لوٹنے کے منصوبے بنا رہے ہیں وہ اپنے لالش کی تصویر دنیا کے آئینہ خانے میں دیکھتا ہے آپ جو کچھ بھی ہیں وہی کچھ آپ کو اپنے چاروں طرف دکھائی پڑتا ہے اور سارا جگ آئینہ ہیں جس میں آپ کو اپنا آپ ہی دکھائی پڑ رہا ہوتا ہے